بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ایک ہیلدی سا سیلڈ تو سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں چک پیس ان کو میں نے چھے گھنٹی بھوکے رکھا اور بیکنگ سوڈا ڈال کے ان کو میں نے کر لیا بوائل ایک کپ میرے پاس ہے گاجر تھوڑی کم ہے ایک کپ سے اور اس میں جائیں گے اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کا کیوبز میں کٹا ہوا ایپل ساتھی اس میں جائیں گے چکنتی کا چنک اور اس میں جائے گا ایک عدد کھیرہ کھیرے کے میں نے بیز ایڈ نہیں کیے بیز والا پارٹ نکال کے تو اس کا جو باہر والا پارٹ تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا اور اب ہم اس کی ڈریسنگ بنائیں گے دو عدد میرے پاس ہے لیمن ان کا ہم جوس نکال لیں گے تو چیزیں آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اور ویجیٹیبل پسند ہو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سیلیڈ میں تو آپ اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو جو آپ کو پسند ہو اب اس میں جائے گا سالٹ ہافٹی سپون بلیک پیپر ہافٹی سپون اور اس میں جائے گی دو ٹیبل سپون میونیز اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور بہت مزے کہ یہ ڈریسنگ بنتی ہے سیمپل سا یہ سیلیڈ ہے اور اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو یہ ہم نے اس کی مکسنگ کر لیا ہے اب ہم نے ایک عدد بڑا بول لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے آئیس برگ لیٹس اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے توڑ کے تو اپنے بول میں رکھ دیں گے اور اس کے اندر ہم اپنے سیلیڈ کو سرک کر دیں گے تو آپ بھی گھر میں ہیلڈی ہیلڈی چیزیں ٹرائے کریں اگر یہ سیلیڈ جو ہے بہت ہیلڈی ہے چک پی سیلیڈ چک پیس بہت سے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ اس میں اپنی مرضی کی کوئی سی بھی ویڈیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی فروٹ اگر اور ایڈ کرنا چاہیں تو اب ہم اپنے سیلیڈ کو کر دیں گے اس میں سرڈ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں گے اور اگر آپ میری ریسپیز ٹرائے کرتے ہیں تو اوکمنٹ باکس میں کوئنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب میں آپ سے ملوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی